ہلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا ہماری یوڈیپ چینل انفارمیشن آباؤڈ میڈیسنس میں دوستو آج کیسی یوڈیو میں بات کریں گے ڈائنہ گلیپ ٹونٹی ایم جی ٹیبلیٹس کے بارے میں جانیں گے اس کے کمپوزیشن کے بارے میں یعنی کہ اس کے اندر کونسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے یوزز کے بارے میں جانیں گے یہ ٹیبلیٹس کس پرکر سے یوز کی جاتی اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں یہ کس بیمارے میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے یوزز کے بارے میں جانیں گے یہ پیشنٹ کو کتنی مطرح میں لینے کے لیے دی جاتی ہے اور اس کے موڈ افیکشن کے بارے میں جانیں گے یہ ٹیبلیٹس کس پرکار سے کام کرتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں کہ اس کے لینے سے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے جس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ترند پرابط ہوں دوستو بات کریں دائنگلپ 20 ایم جی ٹیبلٹ کی تو اس کے جو کمپوزیشن ہوتے ہیں اس میں تینگلپ ٹیونٹی ایم جی ہوتی ہے دائنگلپ ٹیبلٹ کو مینکائنڈ کے دورہ مینفیکچرز کیا جاتا ہے اور اس کی مارکٹ پرائس جو ہے 75 روپیس کے اسپاس ہوتی ہے بات کریں اس کی یوزز کی تو دوستو دائنگلپ کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس میں استعمال کی جاتی ہے جب کسی بھی پیشن کو ڈائیبیٹس کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی شگر کی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ڈائنگلپ کا استعمال کیا جاتا ہے ڈائنگلپ ٹیبلٹ جو ہے ڈی پی پی فور انیویٹرز ہے یہ بھوجن کے بعد سری میں بننے والے انسلین کی ماترہ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور سریر کو رکت میں بہت ادھیک گلوکوز چھوڑنے سے روپتی ہے اس طرح یہ سریر میں بلڈ گلوکوز کے استر کو کم کرتا ہے بلڈ گلوکوز کے لیول کو کم کرنا ڈائیبیٹس کو نیانٹرز کرنے کا پرمک حصہ ہے بات کریں اس کے ڈوز کی اس کے خوراک کی تو دوستو اس کا جو انیشیل ڈوز ہے یہ 24 گھنٹے میں ایک بار لی جاتی ہے یعنی کہ اس کا جو ڈوز ہے اوڈی ہے دن میں ایک بار لینے کے لیے دی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے موڈ افکشن کی بات کریں یہ ٹیبلٹ کس پرکار سے کام کرتی ہے تو دوستو ڈائینا گلیپ ٹیبلٹ ایک انٹی ڈائیبیٹک دوا ہے یہ پینکیریہ سے انسلین کے شیگریشن کو بڑھا کر اور رکت میں سگر کے استر کو بڑھانے والے ہارمون کو کم کر کے کام کرتی ہے یہ فاشٹنگ اور پوشٹ میل سگر کے استر کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افکٹ کی بات کریں اس کو لینے سے کیا نقصان ہوتے ہیں سریر کے اوپر تو اس میں چکر آنا سردرد ڈائیریا ہونا یا پھر بلٹ سگر کا لیول لو ہو جانا مطلی الٹی آنا یہ اس کے سائیڈ افکٹ ہیں جو پیشنٹ میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی سائیڈ افکٹ دیکھیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ترند کنسلٹ کیجئے دوستو دوا کے ریلیٹڈ کوئی کیوریز ہو تو آپ ہمارے کمنٹ شکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے تھانکیو سو مچ